آج کے بعد جو ہے نا نہ میرے کو بولنا جانے کا نہ بولنا وہاں سے آنے کا ٹائم تقریباً ہو رہا ہے ساڑھے درس بجے کا صبح سے ہم ناشتہ کرنے کے بعد کچھ باتوں میں لگے رہے نیشہ سے اور پھر نیشہ کے جو دادہ ہیں یا ہانیا سوہان کے پڑھ دادا تو وہ بھی مجھ سے ملنے کے لیے آگے تھے ان کے ساتھ ماشاء اللہ بہت اچھا لگا گھٹو گئی کری آدھا پونہ کھنٹا وہ میرے پاس بیٹھے اور فیصلیت معلوم ہوئی ایک دوسرے کی اور بہت اچھا لگا گھٹو گئی تو ابھی میں یہ ویڈیو شکر کر رہا ہوں اور آج ہماری یہاں سے روان کی آج فائدلی اب ہم یہاں سے آج شان کو روانہ ہو جائیں گے اس سے پہلے جو بھی ہماری جو گھر کے پیکنگ ہے جو بھی سامان ہے وہ ہمیں پیکنگ کرنا ہے اور جو ادھا شان میں روانہ ہونا ہے تو جے بھی میں کمرے میں آیا ہوں اور ہانی اور ہانی کے معمود دونوں آپ کو اسے میں گسٹو گو کر رہے ہیں بات پر کر رہے ہیں اور یہ دیکھیں یہ میں سارا سامان پھیلا ہوا ہے جو کیس میں ہمارا بھی ہے اور نشا کا بھی ہے اب اس میں سے کافی سارا سامان ہمیں یہاں بیگ میں ڈالنا پڑے گا بیگ نیچے رکھے میں اور جو ہم نے خریداری کی تھی وہ بھی سامان وہاں رکھا ہوا ہے اور کافی کچھ ہے جو ادھر و ادھر پھیلاوا ہے پکانی ساری چیزیں ابھی جو ایک طرف ہنڈون کے رکھنی ہے اور بیگ میں ڈالنی ہے پیکنگ ہماری سٹارٹ ہو چکی ہے اور سب سے پہلے میں نے یہاں اپنا بیگ پیک کی ہے کیونکہ اس میں اتنا سارا سامان تھا نا جو کہ میں نے ابھی سیٹ کی ہے اس میں ضروری سامان رکھا ہے جو کہ میں نے نکال نکال کے رکھنا ہے اور یہ میں نے اپنا آبایا بھی نکال لیا ہے یہ اس دن سے ایسی رکھا ہوا تھا پہنے نہیں تو آج میں پریس کروں گی پہننے کے لیے اور پاپا یہاں پر ساری پیکنگ کہہ رہے ہیں آپی نے سب کچھ لال آکے رکھ دیئے کپ کو بھی آپی نے دیئے ہمیں اور یہ چھوئے نا ٹیفن وغیرہ ہم لائے تھے یہ بھی واپسی کر دی آپی نے اور یہ دیکھیں یہ اور بھائی چھوئے نا ادھر دیکھیں بیٹھ کے چپلے وغیرہ نکال رہے ہیں چپلے رکھیں ہیں میں نے تو اپنی پہلے ہی سیٹ کر لی جو پین کے جانی تھی اسے بھی سافت سترا کر لیا اور اب یہ کپڑے وغیرہ رکھنا ہے کچھ اور کچھ چیزیں ادھر بھی پڑھیں گے ہاں یہ بھی پڑھیں گے یہ بھی اٹھانا ہے ابھی بہت سارا سامان پھیلا ہو ہے دیکھ لیں ابھی بے وہ والا پورا خالی اور یہ والا سامان سارا پھیلا ہو ہے ابھی کروان نہیں ہے ساری پیکنگ پاپا اکیلے بٹھے ہیں فیلحال ابھی تو میں اوپر سے اٹھا اٹھا کے دے رہی ہوں پاپا کو اور پاپا رکھتے جارہے ہیں ہاں میں بیٹھا وہ میں سوچ رہا ہوں ابھی پھیلا سامان سامنے آ جائے نا اور ہاں پھر سیٹنگ سے کریں گے کون سا نیچے جائے گا کون سا اوپر آئے گا اوپر سے جتنا سامان تھا وہ اتار لیا ادھر جتا تھا وہ اتار لیا نہیں ادھر تو وہ تو پاپا ایسی تھیلی وہ تھیلی میں رکھے چاہیں گے چلو پوچھتے ہیں یہ دیکھیں اب بھائی کے چوتے وغیرہ نکل رہا سائٹنگ کرنے کے لیے وہ بھی آئیں گے ابھی نیچے جو ابھی ہماری پیکنگ ہو گئی ہے یہ دیکھیں کمپلیٹ سارا سامان ہم نے پیک کر دیا ہے اور پھر کا کھانا بھی تیار کر دیا نیشہ نے کچھ رہی ہے پیکنگ تو ہو گئی تھی میں نے کہا جاتے 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 نہیں آپ ہی کھانا کھلا دیں چلیں تو کھانے میں کیا پکا ہے بہلے ہوتا ہے اکثر ہم لوگ آپ کو باہر سے کھلاتے ہیں جلدی ہوتی ہے اتنی کہ باہر لے گئی میں شہر سے کھلایا اور وہی سے روانہ کر دیا لیکن میں نے کہا آپ جانے گھر کا بناتی ہوں اور گھر کا کھلاپ لات میں روانہ کر دیا آج میں نے بنائی یہ دیسی مرگی آج دیسی مرگی پکا ہی ہے آج آپی کے گھر میں ہم آخری کھانا کھا رہے ہیں تو پھر کا اور وہ بھی دیسی مرگی وہ بھی پاس ٹائم نہیں ہاں پاس ٹائم کھا رہے ہیں جب سے ہم آئے ہیں ابھی مرگی تو کھائی ہے لیکن آج پکی ہے یہ دیسی مرگی ہے دیکھیں جی تھوڑا سا شروع والی ہے اور یہ اس کا کلر آرہا ہے دیسی مرگی کا کیونکہ اس کا تھوڑا سا دیکھنے میں الگ لگتی ہے نہیں ہاں پہلے دفعہ کھا رہے ہیں میں نے کھائی ہے لیکن بہت کم چلیں شروع کریں چلیں شروع کرتے ہیں اور ٹائم پر دیکھیں ابھی ہماری تیاری ہو چکی ہے جانے کی اور میں بھی بلکل رہی ہوں آپ بھی بلکل ریڈی ہے ہماری ہوگی ہے مطلب آپ جا رہے ہوں آپ ہی صرف چھوڑنے جا رہی ہیں بس ہمیں جو انا وہاں سے چھوڑ کے واپسی آ جائیں گی اور آگے کا سفر ہم نے اکیلے لگنا ہے آگے کا سفر آپ مجھے مجھے تو لگ رہا ہے کہ نیشہ بھی ہمارے ساتھ جا رہے ہیں نہیں صبح سے پیکنگ میں لگے ہیں اصل میں سب اسی لئے اسے لگ رہے ہیں سب نے اکھٹے بیٹھ کے پیکنگ کیے اور ساتھ میں ہم اوپر اس لئے آئے میں اس ٹائم کیونکہ جو انا موسم بہت ہی پیارا بنا ہوا ہے انجوئے کر رہے ہیں کیونکہ بادل ہو رہے ہیں سب جگہ ہوا تو نہیں چل رہی میں نے کہا میں نے کہا میں نے کہا میں نے کہا یہ اوپر ہم کھڑنے تھوڑا سا ہمارے لیے اس سال کا یہاں پر آخری موسم آخری موسم آخری دن جو انجوئے کرنے چھتے آئے ہیں اس کی بات پتہ نہیں دیکھو کب چکر لگے اور کس موسم اور یہ دیکھیں یہاں ہانیہ سوہان بھی بلکل گھڑی ہیں ہمیں چھوڑنے جا رہے ہیں ہاں یہ دیکھیں یہ رہی ہانیہ جو کہ شیشے میں اپنے آپ کو دیکھ رہی اور سوہان بو رہا جو کہ ادھر ادھر گھوم رہے ہمارے ساتھ آگے پیچھے ابھی ان کو اندازہ نہیں ہو رہا کہ ہم جا رہے ہیں ہاں ہم مانا آنٹی مامو کا ہے بارہ بارہ بیس تک آپ لوگ کے ساتھ رہتے ہیں چلے خیرے بہرحال تودہ اداس نہیں ہے نا نہیں اداس بس آجا اسی باتیں بس ملاقات تو ہوتی رہی گی انشاءاللہ ہون پہ بھی ہوتی ہے اور ویسے بھی ہوتی رہی گی پاپا ابھی بیگ بھی نکالتا ہوں ٹیم ہوتا جا رہا آو چلو میں لے کر رہا ہوں بچہ چلو 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 چلے خان چلو آجا اللہ آجا اور یہ دیکھیں جی ہمیں اسی سائٹ جانے اور اسی سائٹ دیکھیں موسم بہت زیادہ خراب رہا ہے ادھر اتنا خراب نہیں ہے لیکن اس سائٹ بہت زیادہ موسم خراب ہے بادل بادل ہورے ہیں چلو 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 ٹائم سے پہت جائیں گے ہاں ہم گھر سے ہم نکل چکے تھے اور ہم بلکل بھی ٹائم نہیں ملا ہمیں ویڈیو بنانے کا لیٹ ہو گئے تھے اور ہماری گاڑی بھی جو راستے میں خراب ہو گئی اسی وجہ سے ہم ویڈیو نہیں بنا پائے اور بھائی بھی میرے ساتھی بیٹھے ہیں ابھی اور اندھیرہ بھی ہو رہا ہے بہار موسم خراب ہے موسم بہت زیادہ خراب ہو رہا ہے ایک سائٹ پہ موسم صحیح تھا پہلے ایک سائٹ پہ خراب تھا لیکن دونوں طرف خراب ہے راستے میں تیز آندھی بھی آ رہی تھی اور ابھی بھی بارشاری ہے گوڑ بھی کھیلے ہیں اور گاڑی بھی ہمارے سیلو چل رہی ہے اور نے آپ کافی زیادہ انجوائے دیئے ہیں خون بیٹھے کھیولی سائٹ پہ بیٹھے ہیں اور باپا اس طرح بھی بیٹھے ہیں ہمیں ادھر بیٹھیں ہوں انجوائے کھٹی بھی جاری ہیں کھرکیولی سائٹ کو اور اند میں ہمیں آپی سے بھی ملنے فیتھ میں ٹائم نہیں ملا ہم نے اتنی زیادہ ویڈیو بنائی اند میں ملنے فیتھے ہیں کیونکہ گاڑی کا ٹائر منچر ہو جائے گا اس ورے سے انہا تو ہمارا پروگرام تھا تقریبا بھی 20-25 منٹ پہلے اڈے پر موچنے کا تاکہ سپون سے مل بھی لیں اور نیہا نے کچھ چیزیں بھی لینے تھی وہ بھی نہیں لے سکے جب ہم لوگ اڈے پر موچے تو گاڑی نے کلی رہی تھی پس اس کو روکا تھا پھر گاڑی نے بھی دو باتیں سنے ہی کہ بھائی تم لوگ لے جائے ہو اور چیزیں بہرہ بھی رہ گئی ہماری اپنیر کوئی بات نہیں آگے سے لے لیں گے چیزیں جب بات میں رکے ہی آری اور فیلحال آپ سب کو موسم دیکھاتے ہیں موسم کے دے دیکھیں یہ رہا موسم جو کہ بہت ہی پیارا بنا ہوئا ہے یہ شیش ہے پانی گرابا ہے ابھی صرف 6 بجے 6 بج کے پانچ منٹ ہو رہے اور یہ موسم رہا ہے ابھی اندھیرہ تو بلکل بھی نہیں ہوا ہے لیکن اس ایڈیے میں ہمارے پول اندھیرہ رہے ہیں شیش ہے پورا دھندلا ہو رہا ہے اس لیے سہی طرح نظر بھی نہیں آرہا اور سامنے بجلیاں کڑک رہے ہیں اور یہاں سبھی سامنے آپ دیکھیں کتنا پیارا موسم ہو رہا ہے ساری شیشے پہ بندے ہی بندے ہو رہی ہیں اور ہوا بھی بہت تیز چل رہی ہے اور بارش بھی آرہی ہے سامنے آپ بادل دیکھ سکتے ہیں بادل کتنے گھنے ہو رہے ہیں کچھ بھی نظر نہیں آرہا اس ٹائم صرف چھ بز رہے ہیں لیکن موسم بہت زیادہ خراب ہو رہا ہے اب یہ بارہ بجے کا ٹائم ہو رہا ہے اور ہماری گاڑی نے اسٹوپ کیا ہے یہ دیکھیں یہ کسی اور کی گاڑی اور ہماری گاڑی جائے ہیں ہماری گاڑی جائے ہیں ہماری گاڑی اس سائیڈ گئی ہے سب سے پہلے ہم نے سون ہلوہ لینا ہے اور پھر اس کے بعد کھانا وغیرہ کھانے اور بھائی ہماری ساتھ نہیں ہے بھائی گئے ہیں بھائی گئے ہیں بھائی گئے ہیں چلیں ہم تو چلتے ہیں خانے والی سائیڈ پر بھائی گیا جائیں گے سب سے کھانا بھی کھائیں گے اور پہلے یہ لے لیتے ہیں وہاں سے جو آپ کو بولینا ہے پاپڑا وغیرہ چلیں ٹھیک ہمیں یہ پاپڑا آئیں گے پاپس چلیں ٹھیک چلیں ٹھیک چلیں ٹھیک چلیں ٹھیک ٹھیک یہ سہی ہے یہاں پر ابھی ہم بیٹھ کے کھانا کھا رہیں جو جو چیزیں ہم نے لے لیتی پاپا اور پھائی بیٹھ ہیں میں بھی ساتھ کھانا کھا رہی ہوں اور یہاں پیچھے ہماری بس کھڑی ہوئی ہے جیسی یہ نکلے گی نا ہم بھی ہاں سے جلدی سوٹ جائیں گے کیونکہ تھوڑی دیر رہے گئی ہے بس کا ٹائم تھا بس بیس منٹ بیس منٹ کا ٹائم دیتی ہے ہمیں کھانا کھانے کے لیے ہم نے یہ ساری چیزیں لینے میں سارا ٹائم نکال دیتی ہے یہاں پڑھ دیتی ہے اچھا ہے بس مزارے لائک ہے مزارے لائک ہے ہم کھانا کھانے کے بعد گاڑی میں روانہ ہو چکے تھے اور گاڑی چلتے چلتے تقریبا آدھا گھنٹہ گاڑی چلی اور اس کے بعد خراب ہو گئی ہمیں گاڑی والے نے کہا کہ آپ سب گاڑی سے اتریں اور ہمارا انتظار کریں ویٹنگ روم میں ویٹنگ روم میں ہم انتظار کرا کم سے کم ڈیڑھ گھنٹہ بارہ بجے گاڑی خراب ہوئی تو ڈیڑھ بجے بھی گاڑی آئی ہے تو اب سب کے سب بیٹنگ روم سے نکل کر گاڑی کی طرف جا رہے ہیں تو ایک ایک کر کے سب گاڑی میں بیٹھ رہے ہیں ابھی ہم سہراب گوٹ پہنچ چکے ہیں اور سہراب گوٹ پہنچنے کے بعد جنہ گاڑی ہمیں اتار دیتی اس کے بعد ہمیں اپنا سفر خود دے کرنا پڑتا ہے اور یہاں سے ہمارے اتر کا سفر ہے پورے ایک گھنٹے کا تو جو کہ ہم نے ٹیکسی کروائی ہے ٹیکسی میں ہم بیٹھ کے جائیں گے اپنے کھرڈ کا پورا ایک گھنٹہ سے ہی کریں گے زیادہ ہدا پہنچنے میں پاپا آگے بیٹھے ہیں بھائی یہ بیٹھے ہوئے اور میں کھڑکی کے بعد بیٹھے ہیں انجوائی کھٹی بھی جاری ہوں یہاں پہ دھوپ اتنی کھڑک نکلی ہوئی ہے آتے میں موسم خراب یہاں پہ دھوپ آپ دیکھ سکتے ہیں اتنی کھڑک نکلی ہوئی ہے آتے میں موسم خراب تھا لیکن یہاں جو انا خود زیادہ ہی کھڑک دھوپ ہے گھرانچی ہیں جو ہوتا زیادہ گھر میں ہی دائی ہے بھائی ہے کہ کوئی بات کی نہیں جاندی تو ہمیں عادت ہے سو شلیں ڈالنے گھر سل کے اپ سمیدے کی ابھی ہم پہنچ چکے ہیں جر پاپا اور بھائی شہنا دونوں ملکے سمان بخیرا نکال گے ہیں اور یہ دیکھیں یہ سکالہ لگا گیا ہے یہ تالہ کھلے گا میں اندر شاہوں گی اندر کی وہ سپرک پر دیکھیں یہ دیکھیں جی یہ دیکھیں سمان کے لئے ہیں یہاں رگ دیں فی الحال تو ابھی بعد میں دیکھتے ہیں کیا کرنا ہے ابھی ہم گھر پہنچ چکے ہیں اور گھر پہنچنے کے بعد سوئینا گھر کی حالت دیکھ کے اتنا حصہ آ رہا ہے مجھے کیونکہ گھر کی حالت اتنی زیادہ خراب ہو رہی ہے نہ ہم ادھر سوپوں پہ بیٹھ سکتے ہیں نہ کمرے میں کہیں بیٹھ پہ چرپائے پہ کہیں پہ بھی نہیں بیٹھ سکتے اتنا ہی زیادہ گھر کی حالت خراب ہو پورے گھر میں اتنی مٹی ہے اتنی مٹی ہے کہ ہم جو اینا بھی سکھا تھکے ہیں پوری رات کے بیٹھ بھی نہیں سکتے کہیں چلو بیٹھ کے کہیں آرام سے بیٹھ وہ کتنی لگ رہی ہے ابھی دل کر رہا ہے بس ناشتہ کرا سو جائیں ابھی پہلے ناشتہ بھی کریں گے لیکن جو اینا پوری رات کی تھکاوٹ ہو گئی ہمیں اور بچ کے بعد جو اینا نہ میرے کو بولنا جانے کا نہ بولنا وہاں سے آنے کا کیوں 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 پورے پانچ سو پانچ سو پانچ بجے وہاں سے گاڑی چلیے اور پھر اس نے سٹاپ کرا کیارہ بجے ساڑھے گیارہ بجے کھانا سے فارق ہوئے وہاں سے چلے تو پھر گاڑی خراب ہو گئی یعنی کہ بارہ بجے گاڑی خراب ہوئی بارہ بجے گاڑی خراب ہوئی یا گیرہ بجے بنی ویٹنگ روم میں ان کا انتظار کر رہا کے گاڑی کا بھائی کیونکہ گاڑی بھائی نہ بولا آپ سب اتر جائیں آپ ویٹنگ روم میں انتظار کریں آج کے بعد نہیں جاؤں گا میں اسی بس میں بھائی ہاں بندہ سو بھی نہیں سکتا بیٹھ سکتا بیٹھ سکتا ہے اور سب سے زیادہ کہ اس نے پہنچایا ہمارے کو اٹھارہ گھنٹہ میں یہاں پہنچایا آپ دیکھیں گیارہ بج رہے ہیں بارہ آج کے بعد نہ ڈائیو میں جائیں گے جاتے تو خر نہیں ہے لیکن آج کے بعد ڈائیو میں آئیں گے نہیں کسی بھی بس میں نہیں آئیں گے ہمیشہ ڈائیو میں جائیں گے ٹھیک ہے ہم نے راستے بڑھ میں تو انجوائی کیا نہیں ہے اس کی وجہ سے نا وہ بار بار ڈھک رہی تھی اور گاڑی خراب ہو گئی تھی ابھی ٹیم بھی زیادہ ہوتا جا رہا ہے اور ابھی جو اینا بھر کی صفائی کروں گے میں تھوڑی بہت پھر ناشتہ پکائیں گے اور پھر اس کے بعد آرام تو جی سب سے پہلے جو میں باہر کی حالت دکھاؤں جیسے کہ وہ آپ چیزوں میں دکھایا تھا یہ پتھر اپسے ٹوٹے تو تو ہمارے جانے کے بعد بھی ٹوٹا ہیں اور یہاں دیکھیں ابھی کتنی مٹی ہے شاید آپ کیونکہ ابھی لائٹ گئے ہوئی ہے مٹی بہت ہو رہی ہے اب یہ صفائی بھی کرنی ہے اور ابھی ہم نے جو بھیک وغیرہ وہ یہیں پہ رکھے میں ہیں کیونکہ اندر بھی فرش پہ بہت مٹی ہے پھر اس پہ بھی ہے سب جگہ مٹی مٹی ہے اور یہ میں نے ابھی بیجنس میں سے چینی نکالی ہے تاکہ میں اس میں چائے چڑھا سکوں بھگو نہ دھویا پیالے دھوئے اور یہ اچھی طرح یہ ساف کرنے کے بعد میں نے چائے چڑھائی ہے ادنان گیا ہے باہر پراتھے لینے کے لیے تمہیں پراتھے بلانے میں ٹیم لگے گا تو چائے میں نے چڑھا دی اور نہیں ہے چھوٹی مٹی صفائی کر رہی ہے یہ بھی تھوڑی بڑھ صفائی کر دیئے تاکہ بڑھا بہت بیٹھا جا سکے اس کے بعد جو ہے نا مکمل طور پہ ادھر کی سب جگہ کی اچھی طریقے صفائی کریں گے پورا گھر جو ہے نا دی صحت مٹی میں تو محنت بہت زیادہ کرنی پڑے گی فیلحال تو ناشتر کرنے کے بعد آرام بھی کرنا ہے ہمیں صبح کا ناشتر کرنے کے بعد صد نے مل کے گھر کا کام کیا اور ساری صفائی کمپلیٹ گئی یعنی یہ پورے گھر کے صفائی کچن کی کمروں کی ادھر کی ادھر کی سر تمام صفائی کمپلیٹ کریں اور پھر اس کے بعد دفعہ کے بعد جو ہے نا ہم لوگ سو گئے تھے اور ابھی شام میں اٹھے ہیں اور کیونکہ رات پر کی تھکاوٹ تھی جس کی ویسے ہمیں بہت نیند آ رہی تھی تو ابھی اٹھیں اور جیسے کہ میں نے کہا تھا کہ ڈائیو میں جو ہے کتنی مشکل اور کتنی پریشانی تھی کہ وہ پریشانی تراصل یہ تھی کہ مجھے ہی نہیں تھی پریشانی پریشانی میرے جو پیچھے جو جتنے بھی بیٹھے تھے سب کو پریشانی میں یہ دیکھ رہا تھا کہ ہر کوئی جو ہے نا پیچھے بیٹھنے والا ڈرائیور کے پاس سے جا کر ایک ایک شوپر لے کر آتا اور وہ شوپر کیا کرتے تھے اس کے جو نا ایسی ایسی والے گاڑی تھی اور ایسی والی گاڑی میں تازہ ہوا بلکل بھی نہیں آ رہی تھی جس کی وجہ سے ہر انسان کو بیچے نہیں اور بے بے تابی لگیاتی تھی کہ انسان کو تازہ ہوا چاہیے اور تازہ ہوا نہ ہونی کی وجہ سے سب کو الٹی ہو رہی تھی تو الٹی وہ شوپر میں کرتے تھے اور میں نے دیکھا کہ دس بارہ آدمی تقریباً جب بھی گاڑی رکھتی تھی وہ جاتے تھے پھر وہ شوپر پھیکتے تھے یہ کیا فائدہ ایسی گاڑی کا کہ جس میں انسان چار چار ہزار ساڑھے چار ہزار روپے دے اور دینے کے بعد بے چینی سے سفر کرے ایسی گاڑی میں سفر کرنے کا پھر کیا فائدہ بارال یہی سب کچھ ہمارے ساتھ ہوا اور گاڑی بھی راستے میں خراب ہو گئی تھی ہمیں بھی پوری رات بار اسی دریقے بے چینی لگ رہی کیونکہ اس سے پہلے میں جتنی بار بھی آیا ہوں تب بھی میں نے یہی دیکھا تھا اور ایسی ہوتا تھا کیونکہ ہماری جو باہر کی جو آبا ہوا ہوتی ہے ایسی سے باہر وہ کچھ اور ہوتی ہے اور ایسی کے اندر بلکل بند ہو جاتا ہے جیسے کہ شیشے کے اندر انسان بند ہو گیا تو یہ ایسی کے ہوا جو ہے یہ ایک مشینی ہوا ہے یہ ہمارے لئے نقصان کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے اس سے صرف انسان سمجھتا ہے کہ تھندک تو ہے لیکن اسی تھندک کا کیا فائدہ کہ انسان کے اندر جو بیچے نہیں لگی رہے بارحال اللہ کا شکر ہے کہ ہم فیتریہ سے پہنچے کیونکہ بارش بھی ہو رہی تھی بارش کافی شدید تھی تقریباً ایک ڈیڑھ گھنٹہ بارش چلی کیونکہ اب اندازہ لگا لیں ایک ڈیڑھ گھنٹہ جو بارش چلی ہے تو وہ سفر کہاں سے کہاں تک تھا کیونکہ کاری کی رفتار چل رہی تھی ستر اسی نوے اور جب بارش کا علاقہ علاقہ میں بارش ہاں پہ ختم ہو گئی تو وہاں سے پھر اسپیل چلائی وہ میں سو ایک سو بیس سو ایک سو بیس نوے تو بارحال اللہ کا شکر ہے ہم فیتریہ سے وقت پہ بھی پہنچ گئے اور ہماری نیند بھی پورے ہو گئی ہے تو بس یہی وجہ تھی تھوڑی سی ڈائیو کے بارے میں کہنے کا تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ بات بری نہیں لگی ہوئے گی اور انشاءاللہ امید کرتا ہوں کہ آج ہماری یہ ویڈیو بھی آپ کو اچھی لگے ہوئے گی تو کل ملتے ہیں نیچ لوگ میں جب تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ